وشاگہ پٹنم کے ڈاکٹر وائی ایس راجو شیکرا کرکٹ سٹریڈیم میں دلی کیپٹلز اور کولکتا نائٹ رائیڈرز کے بیچ میں ایک دھماکے دار مقابلہ ہونا ہے تین اپریل کو اور اس مقابلے کے لیے دونوں ہی ٹیمیں یعنی رشب پنٹ کی ٹیم دلی کیپٹلز اور شریہ سیئر کی ٹیم کولکتا نائٹ رائیڈرز پوری طرح سے تیار ہیں آئی پیل دو ہزار چوبیس یعنی سترہوے سیزن کا یہ مقابلہ نمبر سولہ ہے اس مقابلے کے لیے آپ جو بھی جانکاری جاننا چاہتے ہیں چاہے وہ پچھ ریپورٹ ہو چاہے موسم کی جانکاری ہو چاہے پلینگ 11 ہو پوائنٹ سٹیبل پر یہ دونوں ہی ٹیمیں کہاں کہاں سٹینٹ کر رہی ہے ٹیم کی کیا طاقت ہے ٹیم کی کیا کمزوریاں ہیں ہر وہ جانکاری آپ کو اس ایک ویڈیو میں دینے جا رہے ہیں تو ویڈیو کو گلتی سے بھی سکپ کرنے کی گلتی مت کریے گا اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک بھی ضرور کر دی جگہ ساتھی ساتھ آئی پیل سے جوڑی تمام جانکاریوں کے لیے ہمارے پیچ کو فالو کرنا مت بھولیے گا شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو تو آئی پیل دوہزار چوبیس یعنی ستروے سیزن کا یہ مقابلہ نمبر سولہ ہے اور یہ مقابلہ کھیلا جائے گا بدوار تین اپریل وائز اگر میں اس مقابلے کے لیے رشاپ پنٹ کی ٹیم جو ہے وہ پوری طرح سے تیار ہے پچھلے مقابلے میں دلی کیپیٹلز کو جیت ملی تھی دلی کیپیٹلز اس جیت کے مومنٹم کے ساتھ اس میدان پر قدم رکھ رہی ہے تو وہیں مومنٹم شریہ سیئر کی ٹیم کے پاس بھی ہے کیونکہ دلی کیپیٹلز جہاں ایک مقابلہ جیت کر آ رہی ہے تو وہیں شریہ سیئر کی ٹیم میں اس سیزن اب تک ہار کا مو دیکھا ہی نہیں ہے دونوں ہی ٹیموں کے پوائنٹس ٹیبل پر جو پردرشن ہے پوائنٹس ٹیبل پر کیا رینکنگ ہے کیا سٹینڈنگز ہے اس پر تھوڑی چرچہ کر لیتے ہیں تو آئی پیل دوہزار چوبیس میں شریہ سیئر کی جو ٹیم ہے یعنی کیکی آر وہ اس وقت دوسرے نمبر پر موجود ہے کیکی آر نے اس سیزن اب تک دو مقابلے کھیلے ہیں اور اپنے پچھلے دونوں ہی مقابلوں میں کیکی آر نے شاندار جیت حاصل کی ہے کیکی آر کی ٹیم اس سیزن الگ ٹیم نظر آ رہی ہے کیکی آر کی ٹیم اس سیزن شریہ سیئر اور گوتم گمبیر کی جو جوڑی بنی ہے اس جوڑی کو ہرا پانا فلحال مشکل نظر آ رہا ہے کیونکہ کیکی آر کی ٹیم جو صحیح کر رہی تھی پچھلے کئی سیزن سے وہ تو صحیح کری رہی ہے ساتھی ساتھ جہاں پر چوک ہو رہی تھی وہ گلتیاں بھی اب ایسا لگ رہا ہے کہ سدھر گیا ہے کیکی آر کی کھیمے میں تو کیکی آر کی ٹیم اس وقت بہت زیادہ بیلنس نظر آ رہی ہے بہت سنتولت نظر آ رہی ہے اور پوائنٹس ٹیبل پر دوسرے نمبر پر ہے وہی بات اگر ہم رشب پانت کی کریں تو پچھلا سیزن رشب پانت چوٹل تھے وہ نہیں کھیل پائے تھے ایکسیڈنٹ ہوا تھا ان کا سال 2022 دسمبر کے مہینے میں اور اس کے بعد ایک پورے سیزن کے بعد لگ بگ ایک سال سے زیادہ کا وقت میدان سے دور رہنے کے بعد آئی پیل 2024 میں انہوں نے اپنی واپسی کری ہے اور آئی پیل 2024 میں ان کی واپسی ابھی تک بہت ہی شاندار گزر رہی ہے تین مقابلے دلی کیپٹلز نے ان کی کپتانی میں اس سیزن کھیلے اور پہلے دو مقابلے میں ہار ضرور ملی تھی لیکن پچھلے مقابلے میں سی ایس کے کو اسی گراؤنڈ پر یعنی وائز ایگ میں ہی ہرایا ہے اور اس ایک جیت کی مومنٹم کے ساتھ دلی کیپٹلز اس میدان پر قدم رکھ رہی ہے رشاپ پند کی واپسی سے ٹیم مضبوط ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو لیکن ٹیم کے حوصلے جو ہے وہ بہت زیادہ بلند ہیں کیونکہ کپتان ہم سب جانتے ہیں کہ دلی کیپٹلز پچھلے سیزن نہیں کھیلے تھے لیکن اس کے باوجود بھی لگاتار سوشل میڈیا پر ہو چاہے ٹیم مینجمنٹ کی طرف سے ہو یا پھر اس سیزن پچھلے سیزن ٹیم کے کپتانی کر رہے ہیں ڈیویڈ وارنر کی طرف سے ہو لگاتار یہ بیان یا پھر یہ سگنلز دیے جارہے تھے یہ ہنٹ دیا جارہا تھا کہ ہمارے کپتان تو رشاپ پند تھی ہیں وہ بھلے اس سیزن میں نہیں کھیل رہے لیکن اس سیزن ان کی واپسی ہوئی ہے اور ٹیم جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط نظر آ رہی ہے تو پوائنٹ سٹیبل پر اگر ہم موٹا موٹی دیکھیں تو پوائنٹ سٹیبل پر ساتھوے نمبر پر رشاپ پند کی ٹیم دلی کیپٹلز ہے وہیں دوسرے نمبر پر ہے شریہس آئیر کی ٹیم کے کے آر تو یعنی پوائنٹ سٹیبل پر تو ڈیفرنس بہت زیادہ ہے اس مقابلے میں اگر دلی کیپٹلز جیت درج کرتی ہے اور ایک اچھے مارجن سے جیت درج کرتی ہے تو پوائنٹ سٹیبل پر ایک بڑا اولٹ فیر ہو جائے گا وہیں اگر کے کے آر کی ٹیم جیت درج کرتی ہے تو پھر کے کے آر کی ٹیم ٹاپ پر پہنچ سکتی ہے کے کے آر کی ٹیم کا نیٹ رن ریٹ اس سمیں پوزیٹیو میں ہے وہ بھی ون پوائنٹ سمتنگ پوزیٹیو میں ہے وہیں مائنس میں دلی کیپٹلز کا نیٹ رن ریٹ ہے اس وقت تو نیٹ رن ریٹ میں بھی بہت بڑا فاصلہ ہے پائیدان میں بھی بہت بڑا فاصلہ ہے ایک ٹیم دوسرے نمبر پر دوسری ٹیم ساتھویں نمبر پر اب پچھ ریپورٹ پر نظر ڈالتے ہیں وشاقہ پٹنب یعنی وائزیک کے ڈاکٹر وائی ایس راجو شیخرا کرکٹ سٹیڈیم میں یہ مقابلہ کھیلا جائے گا ہم سب نے دیکھا پچھلے مقابلے میں کیا کچھ ہوا ہے پچھلے مقابلے میں جو اس میدان پر کھیلا گیا دلی کیپٹلز اور سی ایس کے کے بیچ میں اس مقابلے میں لگ بھگ تین سو پیسٹ رن بنے دلی کیپٹلز نے ایک سو اکیانوے رنوں کا لقش سی ایس کے کو دیا تھا اور سی ایس کے کی ٹیم اسے چیز نہیں کر پائی لیکن ایک سو ستر کے اوپر کا سکور جو ہے وہ سی ایس کے نے کھڑا کر دیا تھا اس مقابلے میں بائندہ سنگھ دھونی کے بلے سے بھی ہم نے رن دیکھے تھے اور لگ بھگ چار سو رن اس مقابلے میں لگ گیا تھا یعنی صاف ہے کہ وائز ایک کی جو پچھ ہے وہ بلے بازوں کے لئے فیوریبل ہے لیکن یہ بات آپ کو نہیں بھولنی چاہیے کہ اس پچھ پر گیند بازوں کے لئے بھی بہت کچھ ہے اگر گیند باز خاص طور پر تیز گیند باز اپنی لائن لیندھ پر سٹی کریں تو انہیں بہت مدد مل سکتی ہے اس میدان پر اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دے کہ اس میدان پر جو بیسٹ بولنگ فگر ہے وہ ایک سپینر کے نام ایڈم زیمپا نے اس میدان پر یعنی وائز ایگ میں چھے وکٹ حاصل کی ہے اور وہ اب تک کا سب سے بیسٹ بولنگ فگر ہے تو وشاگہ پٹنم کی وائز ایگ یعنی ڈاکٹر وائی ایس راجو شیخرا کرکٹ سٹیڈیم کی اگر پچ رپورٹ دیکھیں تو وشاگہ پٹنم کا یہ میدان بلے بازوں کے لئے پیرڈائز سے کم نہیں مانا جانا چاہیے بلے بازوں کو اس میدان پر رن بنانے میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے اس میدان پر گیند بازوں کے لئے بس اتنا ہے کہ اچھی سپیڈ اور اچھال ملتی ہے اس میں اگر بلے باز چوک کر جائے تو پھر مشکل ہو سکتی ہے اگر پیسر یورکر یا پھر باؤنسر صحیح ٹھکانے پر ڈال دے تو پھر بیٹر مشکل میں پڑ سکتا ہے پچھلے میچ میں بھی ایسا ہی ہوا تھا اور اس میچ میں ابھی زیادہ دن نہیں گزرے ہیں جہاں تک توس کا سوال ہے تو اس کا اثر زیادہ نہیں پڑتا کیونکہ یہاں کھیلے گئے چودہ میچوں میں سات پہلے بلے بازی کرنے والی ٹیم نے جیتے ہیں اور اتنے ہی چیز کرنے والی ٹیم نے اپنے نام کیے ہیں یعنی دلی اور کولکتہ کی ٹیمیں جب یہاں پر بلے بازی کے لئے اتریں گی تو ایک ہائی سکورنگ گیم دیکھنے کو ملنے کی پوری سمبھاونا ہے تو پچھ ریپورٹ یہ صاف کہہ رہی ہے اور اسے بہت دھیان سے آپ لوگ سمجھئے گا کہ جو وائی ایس راج شیکرہ ریڈی یعنی وشاقہ پٹنم کی جو پچھ ہے بلے بازوں کے لئے تو بہت ہی مددگار ثابت ہوگی لیکن تیز گیند باز بھی یہاں پر محفل جو ہے وہ لوٹ سکتے ہیں تیز گیند باز یہاں پر شاندار سپیل ڈال سکتے ہیں لیکن ساتھی ساتھ اس بات کو بھی گوھر میں گوھر کیجئے گا آپ لوگ کی یہاں پر جو بیسٹ بولنگ فگر ہے وہ ایک سپینر کے نام ہے اگر ہم وائی زیگ میں ایک بلے باز کسی ایک بلے باز دوارہ کسی ایک میچ میں ہائی ایسٹ سکور کی بات کریں تو وہ ڈیویڈ وارنر کے نام ہے ڈیویڈ وارنر نے نائنٹی ون رنوں کی پاری اس میدان پر کھیلیا یعنی بلے بازوں کے لئے کتنی بھی مددگار یہ پچکوں نہ ہو اب تک اس میدان پر شتک کسی بلے باز نے نہیں لگایا امید کریں گے کہ دلی کیپیٹلز کا کوئی بلے باز شتک لگائے یا پھر شیہ سیئر کی ٹیم کے کے آر کا کوئی بلے باز اس مقابلے میں شتک لگائے کیونکہ وشاگہ پٹنم کے جو لوکل فینز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ہوم گراؤنڈ میں بھی کوئی آئی پیل کا بلے باز شتک لگائے یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کون سا بلے باز شتک لگا پاتا ہے یا نہیں لگا پاتا ہے آپ کمنٹ کر کے بتائیے آپ کو لگتا ہے کہ کیا کوئی بلے باز اس مقابلے میں شتک لگائے گا اب بات پچھ ریپورٹ سے ہٹ کر موسم کی طرف چلتے ہیں موسم کی کیا جانکاری ہے وشاگہ پٹنم میں کیسا موسم رہنے والا ہے وائز ایک میں اس میچ کے دوران کیا بارش پڑھی آئے گی کیا بارش کی وجہ سے میچ رد ہوگا تو موسم ویبھاگ نے جو جانکاری دی ہے اسے جاننے کے بعد آپ کو بہت خوشی ہوگی کی اس میچ کے دوران یعنی KKR ورسز ڈلی کیپٹلز ایپیل 2024 میچ نمبر 16 میں بارش کی کوئی سمبھاونا نہیں ہے موسم ویبھاگ نے جو جانکاری دی ہے اس کے مطابق دلی بنام کولکتا میچ کے لیے وشاگہ پٹنم میں 3 اپریل کو موسم کی ستھیتی کافی گرم اور امس بھری ہوگی شام کو تاپمان 30 ڈگری کے آس پاس رہنے سے بارش کی کوئی سمبھاونا نہیں ہے حالانکہ یومیڈیٹی کا سر اسی پرتیشت کے آس پاس رہے گا تو موسم ویبھاگ نے وشاگہ پٹنم میں ہونے والے اس مقابلے کے لیے ساف کر دیا ہے کہ بارش کی کوئی بھی سمبھاونا نہیں ہے یعنی رتی بھر سمبھاونا بارش کی نہیں ہے میچ بارش یا انہ کسی کارن کی وجہ سے رد نہیں ہوگا ہاں بلے بازوں کو گیند بازوں کو سادھی سادھ جو فینس وہاں پر میچ دیکھنے جائیں گے ان کو یومیڈیٹی کا سامنا کرنا پڑے گا اور وہ بھی 80% یومیڈیٹی اور 80% یومیڈیٹی ایک ٹھیک تھاک سطر ہوتا ہے یا یوں کہے بہت زیادہ ہوتا ہے 80% یومیڈیٹی 30 دگری کے آس پاس کے ٹیمپریچر کے ساتھ تو گرمی بہت زیادہ ہوگی وہاں پر بلے باز ہو چاہے گیند باز ہو چاہے سپیکٹیٹرز ہو ہر کسی کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا اب دونوں ہی ٹیموں کے پلائنگ 11 پر نظر ڈالتے ہیں کیونکہ پچھ ریپورٹ ہم نے دیکھ لیے موسم کی جانکاری ہم نے جان لیے اب دونوں ہی ٹیموں کی پلائنگ 11 پر نظر ڈالتے ہیں پلائنگ 11 کی شروعات کریں گے کولکتا نائٹ رائیڈرز سے کولکتا نائٹ رائیڈرز اس مقابلے کے لیے وزٹنگ ٹیم ہے اور اس مقابلے میں کولکتا نائٹ رائیڈرز کی سمبھاویت فلائنگ 11 کے سپرکار ہوگی اس پر نظر ڈال لیتے ہیں یہ کچھ نام ہے یہ گیارہ نام ہے یہ آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے چرچہ کرتے ہیں کہ کیا اس میں کوئی بدلاؤ کی گنجائش ہے کیونکہ کولکتا نائٹ رائیڈرز کی ٹیم پچھلے کچھ سیزن سے جو گلتی کرتے آ رہی تھی یا آپ کہیں کہ گلتی نہ سہی جو چیز سٹیک نہیں بیٹھ رہا تھا کیکی آر کے لیے وہ بھی اس سیزن بہت زیادہ سٹیک بیٹھ رہا ہے جو اسے سونیل نارائن سونیل نارائن پچھلے کئی سیزن سے اچھے سے بلے سے پرفارم نہیں کر پا رہے تھے لیکن اس سیزن ایک بار پھر سے وہ بلے سے بہت شاندار پدرشن کر رہا ہے اور ہم نے دیکھا پچھلے مقابلے میں تو شاندار بلے بازی کی انہوں نے مطلب دھاگہ کھول دیا گیند بازوں کا خود گیند باز ہے اور گیند بازوں کی انہوں نے ریل لگا دی سونیل نارائن پچھلے کئی سیزن سے بلے سے فلاپ ثابت ہو رہے تھے اس قدر پردرشن نہیں کر پا رہے تھے اور ایک آپ اسے اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہوگی گوتم گمبیر کے ٹیم میں آنے کے بعد سونیل نارائن کو ایک ایکسٹرا موٹیویشن مل چکا ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں سونیل نارائن کو اوپننگ میں گوتم گمبیر نے اپنی کپتانی میں ہی پراموٹ کیا تھا گوتم گمبیر کچھ سیزنز ٹیم کے ساتھ نہیں تھے سونیل نارائن بھی پردرشن نہیں کر پا رہے تھے ایسا آپ کہہ سکتے ہو اور اس سیزن کے کیار میں گوتم گمبیر کی واپسی ہو گئی ہے تو سونیل نارائن نے کہا کہ بھائی اب مجھے موٹیویشن مل گیا ہے تو بلے سے وہ اچھا پردرشن کر رہے ہیں فلیپ سالٹ اور سونیل نارائن کی جوڑی جو ہے وہ آپ کو اوپننگ کرتے ہوئے نظر آئے گی اس اوپننگ جوڑی کی خاص باتی ہے کہ دونوں ہی ڈسٹرکٹیو بلے باز ہیں اور ایک اور خاص باتی ہے کہ دونوں نے ہی جو اب تک دو مقابلے کے کیارنے کھیلیں اس میں ایک مقابلے میں فلیپ سالٹ کے بلے سے ہمیں بڑی پاری دیکھنے کو ملی تھی تو وہیں دوسرے میچ میں ہمیں سونیل نارائن کے بلے سے شاندار پاری دیکھنے کو ملی تھی یہ تین آپ کو نام دکھیں گے میڈل آرڈر میں میڈل آرڈر میں کے کے آر کو مضبوطی دینے کا کام یہ تین بلے باز کریں گے ہم سب کو جانتا ہے ایک اوپننگ شاندار بلے باز ہے ڈسٹرکٹیو بلے باز اس کے طور پر آپ انہیں کہہ سکتے ہو لیکن سونیل نارائن جب سے پرموٹ ہوئے ہیں ان کا جو بیٹنگ آرڈر ہے وہ ڈیموٹ ہو گیا ہے اسے ڈیموٹ کہے یا چاہے جو آپ نام دینا چاہے لیکن نمبر تین پر ونکٹے شیئر آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے شریہ سیئر اچھی لہے میں ہے آپ کہہ سکتے ہو کہ بڑی پاری انہوں نے ضرور نہیں کھیلی ہے لیکن جو بھی وہ پاری اب تک وہ دو مقابلوں میں کھیلے ہیں اس میں ایسا لگا ہے کہ شریہ سیئر سے آپ بڑی پاری کی امید اس سیزن کر سکتے ہو اور شریہ سیئر اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے بھی کھیل رہے ہیں کیونکہ آئی پیل دوزار چوبیس سے پہلے شریہ سیئر کو لے کر طرح طرح کی باتیں ہوئی ہیں شریہ سیئر کو ٹیم انڈیا سے ڈروپ کرنے کو لے کر سوشل میڈیا پر آپ کہہ سکتے ہو کہ ایک مہیم بھی چلائی گئی کہ شریہ سیئر نہیں کھیل رہے ہیں رنجی مقابلے نہیں کھیل رہے ہیں انہیں ٹیم انڈیا میں نہیں کھیلنا چاہیے کچھ بیان بازیاں بھی ہوئی ہیں تو وہ اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے کھیل رہے ہیں اور آئی پیل دوزار چوبیس میں اگر وہ اچھی بلے بازی کریں گے اچھے رنز بنائیں گے اور اگر اپنی ٹیم کو جتائیں گے خطاب جتائیں گے تو نشتر طور پر ان کو لے کر جو بھی باتیں پاسٹ میں ہوئی ہیں آئی پیل سے پہلے وہ ساری باتیں جو ہیں وہ بھلا دی جائے گی رمندیف سنگھ نے ایک مقابلے میں اچھی بلے بازی کی تھی لیکن وہ بڑی پاری نہیں تھی ان سے آپ امید لگا سکتے ہو اگر آپ کے کیار کے فینوں اس کے بعد دو ٹیم کے پاس ہے فنیشر اب آپ تیہ کریے اگر آپ کے ہاتھ میں ہو تو آپ کسے فنیشر کا جو رول ہے وہ دینا چاہیں گے رنگو سنگھ کو دینا چاہیں گے یا پھر دینا چاہیں گے اندری رسل کو اور ہم دونوں ناموں کے بارے میں بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ یہ دونوں ہی نام کیا کر سکتے ہیں رنگو سنگھ کا وہ میچ یاد کریے گا جس میں انہوں نے آخری اوور میں پانچ لگاتار چھکے لگا کر میچ کو پلٹ کر رکھ دیا تھا وہیں اندری رسل عمر زیادہ ضرور ہو گئی ہو بہت سارے لوگ کہنے ہیں کہ ان کی عمر ہو گئی ہے اب شاید ایک آج سیزن میں یہ ریٹائرمنٹ لے لیں گے لیکن جو پہلا مقابلہ آئی پیل دوزار چوبیس میں کھیلا گیا تب باسٹ رنوں کی پاری انہوں نے کھیلی تھی تو بھائی آپ انہیں ڈینائی نہیں کر سکتے تو دو فینیشر ہیں KKR کے پاس اس کے بعد ہے بھائی لگ بھگ پچیس کروڑی گیندباس میچل شٹار اور یہ ان کا پردرشن بہت زیادہ ابھی تک بیلو دی ایوریج آپ کہہ سکتے ہو رہا ہے انکول رو ہے ہرشیت رانہ ہے اور ورون چکرورتی ہے میشٹری سپینر ہے KKR کے پاس ورون چکرورتی کے روپ پہ وہی ہرشیت رانہ جو کی پچھلے دونوں مقابلوں میں شاندار گیندباسینوں نے کری ہے ٹوٹل پانچ بکٹینوں نے اب تک اس سیزن لیا ہے تو KKR کی سمبھاویت پلائنگ 11 میں آپ کو دیکھیں گے فل سالٹ سنیل نارائن ونکٹے شہیر شرہ سہیر رماندیت سنگ رینکو سنگ آندری رسل میچل سٹارک انکل روی ہرشیت رانہ اور ورون چکرورتی اب بات کریں گے ڈلی کیپٹلز کی سمبھاویت فلائنگ 11 کی ڈلی کیپٹلز چھوکی اپنے سیکنڈ ہوم گراؤنڈ میں کھیل رہی ہے اور پچھلا مقابلہ ڈلی کیپٹلز نے جو اس مقابلے اس گراؤنڈ پر کھیلا تھا وہ بہت شاندار رہا تھا رشب پنت نے اپنے گروہ مہیندر سنگھ دھونی کی ٹیم کو ایک اچھے مارجن سے ہرا دیا تھا حالکہ اس مقابلے میں مہیندر سنگھ دھونی نے اچھی بلے بازی کری تھی لیکن ڈلی کیپٹلز نے اس مقابلے میں جیت درج کر گیا اور ابھی حالی میں زیادہ دن نہیں ہوا ہے اس مقابلے کو تو ایک مومنٹم کے ساتھ اپنے سیکنڈ ہوم گراؤنڈ پر ڈلی کیپٹلز کی ٹیم اترے گی اور جو پچھلے مقابلے میں پلینگ 11 آپ کو دکھی تھی لگ بگ وہی نام آپ کو دکھیں گے سمبھاویت پلینگ 11 یا جو پلینگ 11 ڈلی کیپٹلز اس مقابلے میں اتارے گی اس میں آپ کو جو پچھلا مقابلہ CSK کے ساتھ رہا تھا لگ بگ وہی نام دکھیں گے ڈیویڈ وارنر اور پرتوی شاہ کی جوڑی آپ کو اس مقابلے میں اوپننگ کرتے ہوئے نظر آئے گی شتک ضرور وہ چھوک گئے تھے لیکن ڈیویڈ وارنر نے اپنا اردش شتک پورا کیا تھا اور جو ڈلی کیپٹلز نے دوسرا مقابلہ کھیلا تھا اس مقابلے میں ایک رن سے ڈیویڈ وارنر چھوک گئے تھے 49 رن انہوں نے بنایا تھے یعنی بیک ٹو بیک لگ بگ 50 رنوں کی پاری کھیل کر ڈیویڈ وارنر اس مقابلے میں اس میدان پر اُتر رہے اور یہ جو گراؤنڈ ہے یہ گراؤنڈ ڈیویڈ وارنر کے لئے بہت خاص ہے کیونکہ اس گراؤنڈ پر ہائیسٹ انڈیویڈ وارنر سکور کا جو ریکارڈ ہے 91 رنوں کا وہ ڈیویڈ وارنر کے ہی نام ہے تو ڈیویڈ وارنر چاہیں گے کہ بھائی 91 میں اور نورن جوڑ کر وہ سیکڑا پورا کرے شتک پورا کرے پرتوی شو بھی چاہیں گے کہ ڈیویڈ وارنر کا ساتھ دے اور ڈیلی کیپٹلز کو لگاتار جو جیت کی رت پر اب سوار ہوئی ہے اسے اس رت پر ہی برقرار رکھے پھر کپتان رشب پند مچل مارش یہ دو نام آپ کو دکھیں گے اور ٹریشٹن شٹبز دکھیں گے آپ کو میڈل آرڈر میں رشب پند نے پچھلے مقابلے میں اردشتک لگایا تھا اسی مومنٹم کو وہ برقرار رکھنا چاہیں گے اپنے سیکنڈ ہوم گراؤنڈ میں پھر ایک پاری کھیلنا چاہیں گے پھر ایک اچھی پاری کھیلنا چاہیں گے کیونکہ رشب پند چاہیں گے کہ آئی پیل دوہزار چوبیس میں اس قدر وہ پردرشن کرے کہ وہ ٹی ٹوینڈ ورلڈ کپ میں بھارتیہ ٹیم کا حصہ ہو کیونکہ اپریل کے انتیم ہفتے میں ہی ٹی ٹوینڈ ورلڈ کپ دوہزار چوبیس لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ مچل مارچ کیا کر سکتے ہیں کیا آپ اس پورٹ پیدا کر سکتے ہیں میدان پر اور وہی ٹوینڈ سٹب یوہ بلے باز ساؤت افریقہ کے بلے باز کیا کر سکتے ہیں ہم سب جانتے ہیں لیکن اس سیزن ابھی تک ویسا پردرشن ویسا دھماکہ ہم نے دیکھا نہیں ہے اکثر پٹیل اور ابھیشیک پورل اس کے بعد بلے بازی کے لئے آئیں گے اکثر پٹیل سے آپ امید کر سکتے ہو کہ وہ پاری کو فنش کرنے کے لئے آئیں گے پاری فنشر کی بھومکہ میں وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے ابھیشیک پورل بلے بازی کے لئے آتے ہوئے ہمیں نظر آنے والے ہیں اکثر پٹیل جو ہے وہ سپن ڈپارٹمنٹ میں کلدی پیادف کے ساتھ ایک اہم بھومکہ بھی نبھائیں گے دونوں ہی جو گیندباز گیندبازی کی جو بھومکہ ہوگی سپن ڈپارٹمنٹ سمالنے کی وہ انہی دونوں کے کندوں پر ہوگی کلدی پیادف پچھلا مقابلہ انہوں نے نہیں کھیلا تھا اس مقابلے میں وہ ہمیں کھیلتے ہوئے نظر آسکتے کلدی پیادف کنسسٹنٹ آپ انہیں کہہ سکتے ہو جو پچھلے دو مقابلے انہوں نے کھیلے ہیں ایپیل دوزار چوبیس میں دونوں ہی مقابلوں میں وکیٹ کا کولم جو ہے ان کا وہ خالی نہیں گیا تھا انڈریک نوکیا کھلیل احمد اور مکیش کمار یہ تین سپیٹسٹرز دلی کیپیٹلز کے کھیمے میں ہیں جو پلائنگ ایلیون میں بھی شامل ہوں گے مکیش کمار مومنٹم کے ساتھ آ رہے ہیں پچھلے مقابلے میں سی ایس کے کے تین بلنے بازوں کو پاویلین کی راہ انہوں نے دکھائی تھی انڈریک نوکیا کو ہم سب جانتے ہیں کہ تیز گیند باز ہیں بہت تیز گتی سے گیند بازی کرتے ہیں اور اپنی تیز گتی سے ٹھرانے کے لیے بھی جانے جاتے ہیں اور خلیل احمد نے بھی پچھلے مقابلے میں اچھی گیند بازی کری تھی اور خلیل احمد اس وقت اتنے زیادہ آپ کہہ سکتے ہو کہ خراب فارم سے نہیں گزر رہے ٹھیک تھاک ان کا فارم چل رہا ہے تو دلی کیپیٹلز کی جو سمبھاویت پلائنگ ایلیون ہے اس میں آپ کو دیکھیں گے دیویڈ وارنر، پرتوی شاہر، رشب پانت، مچل مارش، پریشتن شٹبز، پلائنگ ایلیون پر چرچہ ہو گئی اب دیکھتے ہیں دونوں ہی ٹیموں کے head to head آخرے کیا کہتے ہیں جب جب دلی کیپیٹلز اور ککر کی ٹیم آپ نے سامنے آئی ہے جب جب یہ دونوں ہی ٹیمیں میدان پر دو دو ہاتھ کرنے کے لیے اتریئے تب کس کا پلڑا بھاری رہا ہے آپ کو بتا دے کہ دلی کیپیٹلز اور ککر کے بیچ میں اب تک کل 32 مقابلے کھلے جا چکے ہیں اور ان 32 مقابلوں کے بعد ککر کا پلڑا صرف تھوڑا سا بھاری رہا ہے یعنی صرف ایک مقابلہ ایکسٹرا ککر نے جیت حاصل کی ہے دلی کیپیٹلز نے ان 32 مقابلوں میں 15 جیت حاصل کی ہے تو وہیں کولکتا نائٹ رائیڈرز نے 16 مقابلوں میں جیت حاصل کی ہے 15 پلس 16 یعنی 31 مقابلے اور جو ایک مقابلہ رہ گیا وہ مقابلہ بے نتیجہ رہا ہے یعنی ٹائے رہا تھا یعنی head to head آخروں میں KKR کا پلڑا بھاری ہے اور جو ابھی اس وقت IPL 2024 میں پردرشن رہا ہے دونوں ٹیموں کا اس میں KKR کا پلڑا بھاری ہے پوائنٹ سٹیبل پر KKR کی ٹیم اوپر ہے لیکن دلی کیپیٹلز کا یہ سیکنڈ ہونگ گراؤنڈ ہے پچھلے مقابلے میں دلی کیپیٹلز نے CSK جیسی ٹیم کو ہرائیا تھا مہند سنگھ ڈھونی رویندر جڑے جا کریس پر موجود ہونے کے باوجود دلی کیپیٹلز کی گیند بازوں نے انہیں روک دیا تھا اور وہ مقابلہ دلی کیپیٹلز کے نام رہا تھا آپ کمنٹ کر کے بتائیے گا سبھی آخرے جاننے کے بعد پچھ ریپورٹ جاننے کے بعد موسم کی جو جانکاری آپ کو پرابت ہوئی ہے اس ویڈیو سے اسے جاننے کے بعد دونوں ہی ٹیموں کی سمبھاوت پلائنگ لیون دیکھنے کے بعد ہیڈ ٹو ایڈ آخروں کو جاننے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کونسی ٹیم کا پلڑا بھاری رہے گا کونسی ٹیم اس مقابلے میں جیت حاصل کرے گی کیا شریح سیئر کی کپتانی والی کے کے آر اس مقابلے کو جیت کر لگاتار تین مقابلے جیتنے میں کامیاب ہوگی یا پھر دلی کیپیٹلز جیت حاصل کرے گی اپنا دوسرا آئی پیل دوہزار چوبیس کا گیم کمنٹ کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور دیجئے گا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کرنا نہ بھولیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن پریس کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک Thank you so much